بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا خوش چودی پانزیر آپ کو سپورٹ سون میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو جو سجلی کی بات کی گئی تھی اس کا آغاز ہو چکا جی جو سینئر مینجر کہنا چاہیے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو برطرف کر دیا گیا ان کے عدے سے اور ساتھ ساتھ منصور رانہ کو بھی ان کے عدے سے ہٹا دیا گیا ہے ابھی بھی کوچس کے ساتھ میٹنگ چیئرمن پی سی بی کی جاری ہے اور ابھی ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ کافی اور چینجنگ بھی ہونی ہے جو کلپریٹ ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ ون سپورٹ نیشن اور پوری نیشن کو یونائٹ کرتے کرکٹ اور اگر نے کسی پلئر نے کسی عددہ دار نے کسی لیول پہ بھی اس گیم کو ڈینٹ کیا ہے لوگوں کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے تو میرا خیالہ وہ رسپونسیبل ہے اور اس کو ضرور سزا دینی چاہیے آج ہماری بڑی خوشکسمتی ہے کہ ہمارا جو پینلسٹ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں ان کی بات کی جائے تو پاکستانی یہ ٹیم کے ہر لیول کے اوپر یہ مینجر رہ چکے ہیں اور میں تو ان کو ہمیشہ کنگ میکر کہتا ہوں کہ جتنے پلئر انہوں نے پروڈیوس کی ہے شاید پاکستانی کرکٹ فرٹینٹی میں کسی نہیں کیے میں بات کروں one and only other زیادی اسلام علیکم سر بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا یہ جتنی سجنیاں جتنے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ کو ہم نے مدو کیا اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سار بھئی آپ کا بہت شکیہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا سر یہ پاکستانی کرکٹ ہے شاید آپ سے بہتر سارے سسٹم کو کوئی نہیں جانتا اور جتنے سالوں سے آپ میرا خیال ہے کوئی چالیس پچاس سال سے سسٹم کا پارٹ ہیں آپ یہ پہلے تو ورلڈ کپ کا بتائیے کہ ورلڈ کپ میں جو پروفارمس تھی یہ ہمارا ڈیزاسٹر ایشیا کا ورلڈ کپ اور ابھی یہ پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دیکھا یہ اقدم اسی ٹیم کو جو نمبر ون تھی آخر کیا ہوا کہ یہ ٹی ٹوئنٹی اور ہم نے خاص طور پر او ڈی آئی میں ایک ڈیزاسٹر قسم کی پروفارمس ہم نے دیکھی وجہ کیسے سمجھتے ہیں اس کی میں تو ذاتی طور پر ہارے تو ہیں کیونکہ ہار تو آپ کو تسلیم کرنی چاہیے بہت ساری چیزوں کا میں قائل بھی نہیں ہوں اور میں اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں کیونکہ میرے ذاتی لحاظ سے جتنی میں نے کرکٹ دیکھی ہے کھلائی ہے یا کھلی ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جو ٹوئنٹی کی کرکٹ ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے اور اس کو ایسی پی چیز نہیں مننی چاہیے تھی جہاں وہ میچز ہوئے ففٹی تھری ففٹی سیون نائنٹی وان نائنٹی ٹو پر اگر ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں نا ایک کراؤڈ تین ٹکٹ خرج کے میچ دیکھنے آتا ہے اور وہ بہت لوگ انگلینڈ سے مختلف جگہوں سے پاکستان سے امریکہ پہنچیں بڑا بڑے ٹکٹ خرج کے اور وہ پھر پتا لگا جی کہ ڈیڑھ گھنٹے میں میچ ختم ہو گیا یا مزہ ہی نہیں آیا جی تو یہ جب شروعی تھی پاکستان میں بہت پہلے یہ ٹون ٹکٹ ہوتی تھی دھرامپورا میں بھی ہوتی تھی کینٹ میں بھی ہوتی تھی اور بہت پہلے ہوتی تھی تو بیسیکلی یہ شروع اس لیے ہوئی تھی کہ جی تین گھنٹے کا ہے جو ایڈوٹیز آرٹائزر ہے ڈبل وکٹ بڑا عرصہ ایڈوٹائزر کو بھی آپ کو پتا ہے فائدہ ہوتا تھا کہ تین گھنٹے میں اتنی عوام آئی تھی اتنے لوگ دیکھتے تھے ان کو اپنی جو پرڈیکٹ تھی اس کو وہ دکھانے میں خوش ہی محسوس کرتے تھے کہ یار یہاں تین گھنٹے میں ٹھیک ہے اور لوگوں کے پاس بھی رات کا ٹائم ہوتا تھا نائٹ میچز ہوتے تھے تو اس لحاظ سے پیچز تو بالکل اس لحاظ سے نہیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا میں ہوتا تو شاید نہ پچھا جاتا اور کسی ملک میں ہوتا تو ضرور پچھا جاتا آئی سی سی ان سے پچھتا کہ آپ نے یہ کون سی پیچز بنائی ہیں ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جو کلب کے لیول پہ بھی پیچز ہیں نا وہ والی بتایا نا 53 57 اور وہ پلئئر جو اسٹریلیا کے پلئئر انگلینڈ کے پلئئر پاکستان کے بڑے بڑے نامی گرامی پلئئر وہ ایسے کرتے تھے تو پتہ لگا سامنے کیچ ہو گیا یہ پیچز ایون کولی سے رانز نہیں ہوئے اس کرکٹ کے لیے نہیں تھی اب دوسری بات آپ نے کہا جی کہ یہ ہارے ہیں اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہارے ہیں اور ایک سو بیس نہ ہونا یا امریکہ سے آنا جو بچارے خود چھٹیے لے کے ایک ایک منہ کی آئے تھے کہ یہ ایک منہ کا کوئی ٹورنمنٹ کی چھٹیے دے دیں کوئی کہیں جعوب کر رہا تھا کوئی کہیں جعوب کر رہا تھا اور یہ جو باقی ٹیم میں تھیں ان کے پاس ہر قسم کے پرفیشنل لوگ تھے آپ کو پتہ ہر ٹیم کے ساتھ چودہ پندرہ پندرہ آدمیوں کا سکار تھا کوچ بھی ہے کوچ بھی ہے سب کچھ ہے تو ان کی پرفارمنس سے امریکہ بیچ میں آ گیا کہ آپ کے ورلڈ کپ میں آ گیا تو اس کا فائدہ انڈیا کو ہی ہوا اگر آپ اس کو جمعہ تفریق کریں تو پتہ لگا انڈین آئی سی سی میں بھی انڈیا کا انفلوینس ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ جناب آپ آٹ کا حصہ ہے جو آٹ ٹیم میں پکھی ہیں پہلے یعنی ہوسٹ آئے کوالیفائی نہیں کیا ورلڈ کپ کے لئے پکا ہے اور وہاں آپ کو پتہ سپانسر بھی بڑا ہے انڈین بھی بڑے ہیں کھلاڑیوں کے بھی بہت سارے محاقے ملیں گے اب جانے کے ٹیم میں بنیں گے انٹیس پیدا ہو گیا اور لیگ ابھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہوں گی انٹیس پیدا ہو گیا ہڈا کہ بہت ساری ٹیم میں بہت بہت عرصے سے کھیل رہی ہیں لیکن وہ نزیق نہیں آتی ہیں وہ آٹھ تک ہی رہتی ہیں اس کے بعد بار نکل جاتی ہیں تو بہرحال یہ کوئی اللہ کی میربانی سمجھ لیں یا آئی سی سی کی میربانی سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا دن آپ پاکستان بارہ میں ہی رہا گا اس کو کوالی فینگ نہیں کھیلنا پڑے گا وہ بھی انڈیا اور لنکا ہوسٹ تھے تو اس کی ویسے ہمیں میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ بہت ساری نیتوں لوگوں کو یہ پریشانی ہو گئی تھی کہ یار اب میں وہ بھی اب جیتنا پڑے گا پہلے تو پریشن بڑتا جیتے بھی نہیں تو کرکٹ وائٹ سے یہ بات ہے لیکن اس سے یقین کریں بڑی مایوسی ہوئی اور اس کو وقتی طور پر آپ کسی کو قصور ہوا ٹھرا دیں جیسا کہ محسن نکویس آپ نے کہا سا ٹھیک ہے ابھی آئے ہیں ان کو ٹائم بھی ملنا چاہیے کام بھی کرنا چاہیے لازم بات ہے کہ آپ دو منہ میں تین منہ میں کترے کو بچان سکتے ہیں لیکن میرے ذاتی لحاظ سے جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں اس ہر چیز کی پہلے انکواری ہونی چاہیے ان سے پہلے بیانات لینے چاہیے ان لوگوں سے چاہے وہ رزاک ہو چاہے وہ وہاں کوئی بھی ہو کہ بھئی یہ دکھا نا وہ تو جیسے یہاں آئی ہے ٹیم وہ سارے لیجنڈ جن کی لوگ سنتے ہیں اس وقت جو لوگ پہچانتے ہیں شاہد افریدی ہے بڑے بڑے کھلاری ہیں جو رننگ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ رننگ یا تو کپتانی سے ہٹے ہیں یا کرکڑ سے ہٹے ہیں یا ان کے بڑے نام ہیں وہ تو سارے انگلینڈ میں بیٹھے ہیں ہم تو اب کل جتنے بھی لوگ انہوں نے بلائے تھے نو ڈاؤٹ کہ بڑی اچھی بات ہے بلانا چاہیے اور میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ ریجن کے لوگوں کو بھی بلانا چاہیے ہیں دیکھیں یہ جتنے بھی پلئیئر بیٹھے تھے آپ کچھ کو بلا کے پوچھ لیں کہ بیجن آپ کہاں سے بنیں تو وہ آپ کو یہی بتایا گا فلاں کلب سے بناوں فلاں میرا استاد تھا فلاں مجھے کھلاتا تھا فلاں میرا پریزیڈنٹ تھا تو ریجن کے صدور بھی لیکن اس پر ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ پچاس بندوں کو بلا کے آپ تو کتنی دیر میں ایک ایک بات کریں گے ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس میں کیا انٹیک لیں گے میں ان کا پینے لے لوں پھر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں اتھار بھی یہ جو سسلہ کارک شروع ہو گیا کل میٹنگ ہوئی ہے کوچی سے آج پھر ابھی میٹنگ جاری ہے اور دو تین نام تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہاب ریاض بھی چلے گئے بہت قریبی تھے ان کے اور سب جانتے تھے کہ جو اکثر کیٹی سائز بھی ہوتا تھا محسن نقفی صاحب کے پاس کہ آپ نے پہلے اپنا مشیر رکھا آپ نے گورنمنٹ جب آپ سی ایم تھے ابھی آپ نے سب کچھ آل این آل وہاب ریاض تھے اور سب جانتے ہیں اور وہاب ریاض کا بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ آ چکا ہے کہ جی میں کیسے سب انفلونس کر سکتا تھا تو اب عزاد عبدالعزاق کو بھی اٹھا دیا گیا تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیریکشن جو محسن نقفی صاحب نے لی ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے ہاں میڈیا میں بھی نامز کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ فلانے کو رکھ لیا فلانے کو نکال دیا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ جو ایک جب انہوں نے رینز لی تھی اس چینمنٹ پی سی بی تو ان کے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا ورلڈ کپ بلکل ہی آن ٹائم تھا ٹائر دو تین مینے کا ٹائم تھا تو اتنے کوئی لانگ تم میرز کی اس طرح سے ان کے پاس روم نہیں تھا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اب انہوں نے جب ایک ریزلٹ جس طرح بھی آئے ورلڈ کپ کا اس کی باسس پہ جو انہوں نے کنکلوجنز رو کی ہیں وہ ٹھیک لگ رہی ہیں اس چیز کو پک کر گئے ہیں کہ جو ڈومیسٹک سسٹم ہے یہ ڈومیسٹک سٹرکچر ہے وہ ہی کور ہے وہ ہی فنڈامنٹل ہے اسی کی بیسس پہ جو آپ کا پروڈکٹ نکلتا ہے آپ کے گیارہ کھلاڑی نکلتا ہے یا پلینگ سکوارڈ نکلتا ہے اسی کا پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے وہ جو کنسلٹیشن سیشنز کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے اس پہ موڈ کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی اتنے زیادہ لوگوں سے ایک ایک بندے نے کوئی میننگفل ڈسکشن نہیں ہو سکتی کہ آپ اتنے زیادہ لوگوں کو بلا لیں تو آپ وسیر جن لوگوں سے آپ کنسلٹ کر رہے ہیں اس کی میرے خیال میں یہ بات لیکن ایک چیز اچھی یہ ہے کہ چلے وہ اس کو وسیر چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کا انپورٹ زیادہ لوگوں کا انپورٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری جو میں کنسلٹ کر رہا ہوں یا جس سے انپورٹ لے رہا ہوں جس سے ایڈوائس لے رہا ہوں اور ایڈوائس لے رہا ہوں اور ایڈوائس لے نا بھی چاہیے جو آپ کے ایکس کرکٹرز ہیں ایکس کوچرز ہیں جو لیجنڈز ہیں جنہوں نے ملکہ ریپیزنٹ کیا اور بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس سال اس گیم کو انہوں نے دی ہے ان سے اپینین ان کا ایڈوائس لینا چاہیے اور ویلیو کرنا چاہیے اور یہ بھی اچھی چیز ہے کہ وہ صرف رسٹرکٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ کچھ مقصود لوگوں سے اپینین لیا جائے بلکہ زیادہ لوگوں کو ان بورڈ لے کے ان کا ایڈوائس لینا چاہ رہا ہے تو یہ اچھی چیز ہے بلکہ ایسی ہے اچھا آپ سے صرف یہ پرٹیننٹ اس لیے کوسٹن بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ پاکستان میں ایڈوائی مینجر کے رول پہ رہے ہیں چاہے انڈر نائنٹین کی بات کر لیں اے ٹیم بات کر لیں پاکستان ٹیم کی بات کر لیں دو مینجر کو ہٹا دیا گیا مصور آنا ایڈوائی مینجر اور سینئر مینجر وہاو ریاز کو اب جو بات سامنے آ رہی ہے بھی سورسز کے مطابق وہ یہ آ رہی ہے کہ ٹیم میں لوبنگ ہو رہی تھی پلئیر اپس میں بات نہیں کرتے تھے اور خاص طور پر شاہین کا بات کی جاری ہے کہ شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ لوبنگ کر رہے تھے اور کیپٹن کا اور اس کا ایک ٹیسل چال دی تھی کپتانی کی یہ روٹ کاؤس تھی تو ان دونوں مینجر نے کوئی رول پلے نہیں کیا لوبنگ ختم نہیں کی اور بلکہ ایک سرٹن گروپ کو شاید یہ سپورٹ کرتے رہے آپ کیونکہ سب پلئیروں کو جانتے ہیں یہ سارے بچے آپ نے تیار کی ہیں اور کسی نہ کسی رول پہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے آپ کے خیال میں کون سا بندہ رسپونسیبل تھا اور جو آپ کو ان اوڈ بھی پتا ہوگی اگر ہمیں پتا تو آپ تو ہم سے زیادہ پتا ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریزن بنی اور یہ ڈیسی ہیں ٹھیک ہوئے میرا خیال ہے کہ محسن اکوی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور بھی بہت سارے افیشل موجود تھے جو بورڈ میں ہائی رنکنگ وہ دو پہ ہیں تو ان کو بھی بہت ساری چیزیں پتا لگتی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا جب ٹیم کھیلتی ہے تو اس وقت شاید باہر تو میں سمجھتا ہوں کہ گھرپنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن جب اندر کھیلتے ہیں وہاں تو آپ نے آہوٹ ہونے ہیں یا کیج پکڑنا ہے یا چھوڑنا ہے یا اچھی گین کرنا ہے یا نہیں کرنی یہ تو آپ کے اختیار میں ہے اور کوچ آپ کو صرف رسے تک بتا سکتا ہے رسے سے پہلے کے بھائی ایسے کرنا ہے اب وہاں جا کے جو آپ نے بیٹنگ کرنی باولنگ کرنی فیلڈنگ کرنی وہاں آپ نے خود کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ خاص طور پر جیسے کہ انڈیا کا میچ تھا اس وقت آپ یقین کریں میں سارا کپ میں منیجر تھا انڈیا کے خلاف پاکستان جاویز میں اداد کوئج تھے تو ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ یہ میچ جیس رہا ہے جیسے مرتے ہیں انڈیا سے مثلا ہماری یہ ترکہ کارپ لیروں کا بہت زیادہ ان میں ایک انرڈی ایکسٹرا آ جاتی ہے خاص طور پر تو ٹیم میں تو اور بھی آ رہی ہیں کہ آٹھ ہی رہ گئی ہیں باقی تو بہت ساری آ رہی ہیں اور اچھی بڑی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں اور نہیں آئیں اس آٹھ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل وہ ختم ہو چکی ایک وقت تھا آپ کو پتا کہ ویسٹ انڈیز کا سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا اور ایک وقت آیا کہ ویسٹ انڈیز بلکل ڈاؤن ہو گئی اب وہ پھر کھڑی ہو رہی ہے تو ٹیم میں بنتی بھی رہتی ہیں اور کمزور بھی ہوتی ہیں اور سرونگ بھی ہوتی ہیں تو یہ ایک آز میرا خیال ہے کہ لڑکے تو وہی ہونے ہیں جو کھیل رہے ہیں ان میں سے چار ادھر کو چل جائیں گے چار اور آ جائیں گے لیکن ایک گروپ ہے جو پچاس چالی پچاس لڑکو کا ہے انہی میں سے آپ کھلا دیں لیکن سر یہ جو بات مسلسل ہوتی جا رہی ہے یہ اشک آپ سے بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ کپتانی کی ایک جنگ پیدا ہوگی ہے ٹیم کے اندر اور ایک سیٹن لوبی ہے کچھ اس کو بابر کو سپورٹ کرتے ہیں لڑکے بابر کی بھی جو ایک ٹیگ لگتا ہے بابر کے اوپر بھی کہ اپنے دوستوں کو سپورٹ کرتا ہے اسی طرح دوسرا گروپ جو ہے وہ شہین کو سپورٹ کرتا ہے اور شہین بھی چاہتا ہے کہ میں کپتان بنوں اور یہ ڈیسین جو تھا غلطی تو ہم نے دیکھا بورٹ کی طرف سے ہوئی کہ پہلے بابر کو ہٹا کہ شہین کو بنایا پھر ایک سیریز کے بعد پھر دوبارہ اس کو رموو کر کے بابر کو بنا دیا تو غلطی اس کے پارٹ پہ بھی کی گئی کیونکہ ہمارا اسٹیلیا یا انگلینڈ یا نیوزی لینڈ کی طرح کا سٹرانگ بورٹ تو ہے نہیں کہ ڈیسین لے لیا سب نے فالو کرنا ہے ادھو تو پلئر پار آپ سے بہتر کون جاب بتا سکتا ہے کہ پلئر پار پاکستان میں تو کبھی کنٹرول میں نہیں رہی جہاں تک بابر کا تعلق بابر جیسا بیٹس میں ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو وہ اس کو ڈسٹرب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پہلے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا چلیں کیا تو اس کے بعد اب ہم اس کو اتنا ڈیمارلائز کر دیں کہ وہ اپنی گیم پہ بھی توجہ دانا دے میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کلاس پلئر کپتانی کا ضرور ہے میں یہی بتا رہا ہوں ورلڈ کلاس پلئر اس کو رہنا چاہیے اس کو اتنا ضرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پریشان ہی ہو جائے کہ یار کرکٹ آگے کھیلنی کیا اندر جائے تیوے گھبرائے آپ یہ بتائیں کہ جتنا کچھ بھی بنا وہ کس نے بنایا سب کچھ میں خود ہی جا کے تو مینیجر نہیں لگیا میں خود ہی جا کے تو کچھ نہیں لگیا کس نے بنایا نا کس نے ان کو مشور دیئے محسن نکفی صاحب نو ڈاؤٹ سٹرونگ آدمی ہیں کرنا بھی چاہیے کرکٹ کی بہتری کے لیے کر بھی رہے ہیں سب سے رائے بھی لے رہے ہیں لیکن جنہوں نے رائے دی ان کو کہ بھائی بابر کو دوبارہ بلائیں کپتان بنائیں ان کو مینیجر بنائیں ان کو یہ خود اکیلے تو نہیں انہوں نے فیصل کی تو ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیوں کہا تھا کس بیس پہ کہا تھا اور شروع سے یہ وحاب ریاض مینیجر نہیں ہے اس سے پہلے ایک سیکٹری سے آپ کو پتہ گیا مینیجر پاکستان کے وہ رہے ہیں مینیجر تو مختلف مینیجر چینج ہوتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میرا خالق اس پہ جو اوورال پوری ایک ایک چیز کی تحقیق ہونی چاہیے صحیح اور تمام ان لوگوں سے بھی بیانات لینے چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا کہ یہ آپ بنا دیں سینئر مینیجر کبھی ویسے بھی نہیں بنا تھا سینئر مینیجر کبھی نیسا لوجک تھا اور وہ نو ڈاؤٹ کے ایک چیف سلیکٹر تھے وہ وہاو ریاض اس کا نعودہ ختم کر کے انہوں نے سینئر مینیجر دیا دیا اور مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوبنگ اگر ہوگی ٹیم میں تو وہاو ریاض اپنا بندہ اندر ہوگا وہ سب کچھ کنٹرول کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے دیکھیں اگر آپ ٹیم کو نکال لیں نا تو یہی لڑکے کھیل رہے تھے کافی ارسل ایک آدھا بندے کا آپ آگے پیچھے کر لیں وہ اور چیز ہے ادھر وائی یہی لوگ کھیل رہے تھے یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی نئے لڑکے آکے انہوں نے ڈالے ہیں تو وہی لڑکے تھے اب وہ پرفارمنس ہی نہیں ہوئی تو اس کے اوپر پھر سوال آتا اگر یہی ہم جید جاتے آٹھ میں آئے جاتے تو یہ ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولنا تھا اور بورڈ والے بھی بڑی خموشی سے بیٹھے ہوتے رہے بڑا اچھا کام شروع کی ہے محسن نکوی صاحب نے کہ یار خود سب سے مل رہے ہیں اور اللہ کا اکستان کی بہتری لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ گراس ہوت لیول کلب لیول ریجن لیول اس سے اگر آپ بہتر کریں گے نہ اس کو بہتر کریں گے اور ان لوگوں کو بھی بلایا جائے جیسے اب ہمارے لاہور کے خواجہ نظیر صاحب ہیں وہ بھی کرکٹ کے لیے بڑی بہتری کریں گے اور کراچی میں بھی لوگ ہیں پنڈی میں بھی لوگ ہیں اسلام آباد میں بھی ہیں ہر جگہ ہیں ان کی بھی جو انپوٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے کیونکہ وہ اگر لیں گے نا یہ کھلاڑی دیکھیں اچھے کوچ ہو سکتے ہیں آپ اچھے سلیکٹر ہو سکتے ہیں آپ کمنٹور اچھے ہو سکتے ہیں لیکن ایڈمیسٹیٹیو کام کرنا بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر موسیٰ نقوی صاحب نے کرکٹ نہیں کیلی کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی ایڈمیسٹیشن اچھی ہے اور صحیح جگہ پہ وہ اپنے بندوں کو فٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں کاردار صاحب کے وقتوں سے کرکٹ بورڈ میں جاتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے بندوں کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے اور ان کا واقعی ایک میار ایسا ہوتا تھا کہ ایڈمیسٹیٹیو کام کرنا ان کا ہی حق تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کرکٹر جو ہوگا وہ شادی کرکٹ ایڈمیسٹیشن بلکو ڈیفرنڈ ہے بلکو ڈیفرنڈ ہے یار بھئی اس میں آپ کا بھی اپینین لیتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں پہ اعتماد نہیں کیا وہاب پہ اور سیلیکشن کا بیٹی میں عبدالرزاق پہ انہوں نے کہا جی انہوں نے فورس فولی ڈیسیجن کروائے کیسا ہونا چاہیے لیکن دوسری طرح ہماری یوسف اور ہم نے دیکھا کہ اصل شفیق ان پہ اعتماد کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی رائے ڈیفرنڈ تھی اور انہوں نے فورس فولی اپنی چیزیں کروائیں وہاب ریاض کا بھی ہمارے پاس اپینین آ جکا ہے انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے باقی شام کو میں ڈیٹیل اور شیئر کروں گا تو یہ جو ایک ٹیسل ویدن اگروپ اور ایک آپ کی جو کوئر پارٹ تھا ان کے اندر شروع ہو چکی ہے اور کس کی بات میں آپ کو لوجک نظر آتی ہے کون سا آپ کو سائیڈ بہتر نظر آ رہی ہے جو بیلیو رکھتی ہے لیکن سر نے بڑی ٹھیک بات کی کہ فیلیر ایز آرفن ویل سکسس ایز منی فادرز تو اب سیچویشن ایسی ہے کہ جو ورلڈ کا کی پرفارمنس ہے اس کے بعد سے آپ کو ہر کوئی کسی کو اون نہیں کر رہا ہر کوئی جو ڈسیئنز ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈسسوسیئیٹ کر رہا ہے یا کوئی کہہ رہا ہے کہ میری اکیلے رسپونسیبلٹی نہیں سب کی رسپونسیبلٹی ہے تو یہ ایک unfortunate situation ہے جو fact of the matter ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ہم نے اس سے نکل رہا ہے جو situation بن گیا ہم نے اس سے آگے چل رہا ہے اور اس حوالے سے جو important چیز ہی ہے کہ پہلے بھی ہم discussion کرتے رہے کہ جب اس طرح کی ایک کمیٹی بنتی ہے سیلیکشن کمیٹی تو کون رسپونسیبل ہے کون جب اس پہ جو یا کوئی ڈسیئن فیور میں نہیں آتا تو اس کی رسپونسیبلٹی کون لے گا اس حوالے سے پہلے بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کس پہ دی جائے گی اور اس پہ چینمن صاحب نے بھی پہلے کچھ ڈسیئنز لیے کہ آپ منٹس لے کے آئے میٹنگ کے منٹس کے در ہیں جب سیلیکشن ہوئی تو اس پہ بھی کافی شو شرابہ ہوتا رہی بھی ایڈیبن ورلڈ کب کے دران بھی ورلڈ کب سے پہلے بھی تو اب جو رسٹ ہے ایک تو اس حوالے سے going forward moving forward ڈیبیٹ اس ہی ہی لینا چاہیے کہ جس کو بھی ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر اس حوالے سے clarity of responsibility ہونی چاہیے کہ جو بھی فیچر میں سیلیکشن کمیٹی ہوگی یا سیلیکشن کا طریقہ کار ہوگا یا جو بھی جو بھی chairman ہوگا اس حوالے سے clarity of responsibility ہونی چاہیے کہ who is responsible لیکن یہ اس حوالے سے یہ کوئی اچھی چیز سنی ہی کہ اس پہ اس فورم پہ اس طرح کی ڈیبیٹ کی جاری ہے کہ میری سنی نہیں گئی یا میری معنی نہیں گئی یا میری معنی وہ responsible تھا وہ responsible نہیں تھا یہ ہے وہ یہ کوئی ریکٹ کے لیے اچھی چیز جیز ہے ہاں یہ اس کے لیے moving forward clarity ہونی چاہیے کہ کون responsible ہے اور اسی اس کو اسی کو پھر empower بھی کرنا چاہیے اور اسی کو decisions کو implement بھی ہونا چاہیے بلکل ابھی ایک break کی طرف بڑھتے ہیں یہ break سے واپس آکے کوچس سے جو میٹنگ ہو رہی ہے اور کوچس کو جو آثورٹیز ہی جاری ہے ان پر trust کیا جا رہا ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے welcome back here sports ہم بات کر رہے تھے پاکستانی cricket کے والے سے اور اس کی بڑی سجری کے والے سے صرف break سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کوچس کے اوپر trust کیا جا رہا ہے اور سارا کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ جس طرح وحاب ریاض کو منصور آنا کو اور عبدالرزاق کو بھی پہلے سٹیپ میں فارق کیا گیا ہے کیا ان کو بٹھا کے اور جو discussion ہوئی ہے کوچس کے ساتھ obviously کوچس کی report کا ویٹ کیا جا رہا تھا جس میں گیری کرسٹن ہیڈ کوچ اور عبدالر بات کر ایدر محمود ہیں ان کا میرا خیالہ بہت ایک impact آیا ہے discussion کا جو میرے sources کے مطابق یہ انڈیا کے میچ سے پہلے بھی ایسی ہوا کہ ایک ہیڈ کوچ نے میٹنگ کی اس کے بعد کچھ پلیئر نے اور وحاب ریاض بغیرہ نے مل کے میٹنگ کی وہ ان کو پتا چل گی ہیڈ کوچ کو جس پہ وہ کافی نراز ہوئے اور اسی کے بعد انہوں نے پھر اپنے بیان بھی دینے شروع کیے ان لوگوں کو لیجنڈ لیگ کے لیے جو چیمپینشپ کے لیے بھیجا گیا ہے انگلینڈ یہ بورڈ کے امپلائی تھے ان کو بلایا جاتا سامنے بٹھایا جاتا اور ایک discussion کے طور پر کیا جاتا اور پھر ایک وائٹ پیپر ایشو کیا جاتا اور قوم کو بتایا جاتا یہ facts تھے ان reasons کی بیس کے وجہ سے ہم نے ان پلیئروں کی یہ گلٹی ہوئے یہ بندے تھے اور ہم نے یہ سب کچھ جو consequences face کی اور یہ result ہے تو اس طرح بہتر نہیں تھا کیا آپ صحیح فرما رہے ہیں اس وقت جو running players ہیں جن کے نام ہیں اور بہت running جن کے ابھی بھی مقبولیت بہت ہے جس میں شاہد فریض بھی ہے رزاق بھی ہے اور بھی بہت سے یونس خان یہ وہ بڑے نام ہیں تو وہ ایک سولہ سترہ لوگوں کا ٹولہ ایک موجود ہے وہ بڑے player ہیں اور میرا خیال ہے کہ مقبولیت صاحب کو ان کو بھی جب آئیں تو بلال لینا چاہیے اور باقیوں کو بھی بٹھا لینا چاہیے جو اور یہاں ہیں کہ بھئی اصل وجہ بتائی جائے یا عوام کو بھی ذرا پتہ لگے یا organizer کو بھی پتہ لگے یا ان جو player آپ کے پاس آئی تھے ان کو شاہد ریل picture نہ پتہ ہو کہ یہ کیا ہوا مجھ ہے ایسی چیز جو جواب تو دیں گے جس کے اوپر پڑی ہے وہ جواب تو دے گا لیکن اس وقت جو بڑے faces ہیں وہ تو سارے legend league میں ہے میرا خیال آگئے وہ سارے پہنچے رہے اور جن کو عوام پسند بھی کرتی ہے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اور وہ سارے چینل کی زینت تھے جب ورلڈ کا بھاری ہے ان میں سے بہت سارے پلئیئر سارے چینل پہ بیٹھے رہے تھے تو اب بھی ان کی مائرانہ رہے لی جائے کہ یار کس کس پہ کیا کیا ایکشن ہونا چاہیے اور واقعی پاکستان کی کرکٹ کو بہتر ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے لیکن پھر وہ یہ ہے گراس ٹھیک ہوگا ارگنائزر کو عزت ملے گی کلب کرکٹ بہتر ہوگی ریجن کرکٹ بہتر ہوگی ابھی سمجھتے ہیں سینڈر پنجاب میں بھی رہے ہیں محسن نقوی صاحب بھی بڑھ اچھا کام کر رہے ہیں یہ نہیں نظیم خان صاحب بھی اپنے لحاظ سے کرکٹ کو سمجھتے ہیں لیکن پرمننن کون سی چیز چیز چلے گی یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا پیٹرن ہے جو آپ بہت سارے ملکوں میں سری لنکا کی کرکٹ جانتا ہوں میں انڈیا کی کرکٹ جانتا ہوں میں اسٹریلیا کی کرکٹ دیکھتا ہوں میں انگلینڈ کے کرکٹ کو سمجھتا ہوں یہاں ایسا پلان ہے کہ جناب یہ پانچ سال یہی کرکٹ چلے گیا آپ نے یہاں شو کرنا آج یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ محسن صاحب کو پکا ان کو چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے بہت رہے ہیں کہ آپ کہیں ایک چیز پہ سٹینڈ تو کریں ہم کونسٹیوشن پہ نہیں کونسٹیوشن پہ کیا سار ابھی نئی گرورمنٹ چینج ہوتی ہے میں وہ ہی رہا ہوں نہیں کہ محسن نکوی صاحب کا بڑا اچھا ابھی بھی جو لوگ لے کیا ہیں خورم نیازی اور سارے جو لوگ ہیں ان کو کس بیس پہ لائیں وہ اس بیس پہ لائیں کہ ان کی کار کردگی سے جب وہ زلو کے ڈپٹی کمیشنر تھے یا سینٹرل پنجاب میں تھے تو ان کی کار کردگی سے وہ مطمئن ہے کہ یہ لوگ کچھ امپلیمنٹیشن اور رول بھی بن جاتے ہیں بیس بیس امپلیمنٹیشن یا امپلیمنٹیشن کیسے کراتے ہیں رول فر ایوریون یا چھوٹا پلیئر ہو یا بڑا پلیئر ہو یا کلپ کا پلیئر ہو کچھ پلیئر جو نا میٹنگ میں تھے پہ بات ہو رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں جو بھی تھا ہم سے پہلے میٹنگ کر کے پھر پلان کیا جاتا یہ پلان دینے کے بعد میٹنگ ہے اس میں ہمارے کہنے پر چینجنگ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ پلان بن چک ہے تو آپ کے خیال یہی ہے کہ پہلے میٹنگ کر کے سب سے مشاورت کر کے پھر پلان ایگزیکوشن کی طرف جانا چاہیے تو بہت سارے پلیئر اور بہت سارے ارگنائزر وہی ہیں جو ہر پلان جب ہر سال دیا جاتا ہے اور چینجنگ صاحب بلاتے ہوں کہتا ہے جیس اچھا پروگرام کوئی نہیں لیکن وہ چلتا نہیں آگے کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے اچھا پروگرام نہیں دیا یہ پلان اچھا نہیں ہے میں بتا رہا رہا ہوں نا دیکھیں مجھے بھی شاید کوئی کہہ دیں کہ اس کو منیجر بنا دیں گا بات گرا سمی بہت اچھا ہے اور اچھے طریقے سے مجھے بتائیں ماشاءاللہ حارون رشید صاحب شفیق پاپا صاحب جن کو پرسنل انتخاب عالم صاحب ان کی بڑی خدمات ہیں کرکٹ میں کرکٹ بورڈ میں رہے ہیں یہ اور ڈسی این پاورز میں رہے ہیں یہ اچھے پوسٹ پہ رہے ہیں تو اچھے ہے ان کی سجائشن لے لیں کچھ نئے جو رننگ پلئیئر ہیں جو آج کل کا دور کرکٹ کا ہے ان کے سارے پلئیئر تو وہ لیجنڈری میں بیٹھے ہیں ان سے بھی مشورہ لے لیں مذبا وغیرہ کپتان تھے سیلیکٹر بھی تھے کوج بھی تھے سب کچھ تھے تو یہ بیسیکلی اس کا جو بھی چیز کو کریں اس کو ایک پتہ تو لگے کہ پاکستان کا سیٹ اپ یہ ہے اگلا سیزن کا انگلینڈ کا آپ پتہ نیکس سیزن میں کس طرح ہو جائے کہ ہم پانچ چھے سال اس پر عمل کریں اور وہ اس ہی ٹائپ کی کرکٹ کلائے ہیں ازار بھی جس سر نے بات کی بڑی امپورٹن بات ہے کہ آپ کوئی آپ کا بیسک پرنسپل بن جس طرح ہم آئین کے اندر بات کرتے ہیں لکھا ہو ہے کوئی بھی آئین کو چینج کرے گا تو قدار کر آئے گا تو کرکٹ کا بھی تو ایک آئین ہے اس کو بھی تو کوئی بورڈ آجائے کوئی بھی نیا چیئرمن آجائے اس کو چینج نہ کر پائے اور اگر کرے گا تو اسی طرح کے روز اس پر امپلیمنٹ ہو جب چینج ہوتا تو وہ اپنی نئی ساری لے فور ڈے پہلے ہو رہا ہے بعد میں ہو رہا ہے اور آپ کا پہلے ہو رہا ہے یہ تو کومن سنس کی ڈیسی این ہے تاکہ چیمپئن ٹروفی سے پہلے آپ کو ون ڈے کی پریکٹس ملے تو آپ اس حوالے سے کیا چاہیے رہی بات جو آپ درست کہ رہے کونٹینوٹی اب یہ ڈیبیٹ کے کون سا ٹورنمنٹ پہلے ہونا چاہیے کون سا بعد میں چاہیے تو میرے خیال اس پہ بھی غلطیاں نکالنے بات ہے پرنسپل کا بات یا جو پولیسی والے ڈیسی جس کاؤنٹی کرکٹ انگلینڈ میں وہی پیٹرن پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلتا آرہے انڈیا میں جو رانجی ٹروفی ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلتی آرہی آسٹریلیا میں شیفیل شیل ہے سالوں سے سارا جو ان کا دمیسٹر چرکچر ہے اس میں کوئی چینجز نہیں کی جاتی ہے کی بھی جاتی ہیں اسے کانٹینیوٹی تو ہونی چاہیے ایک جو آپ کا دمیسٹر سیزن ہے دمیسٹر سرکچر ہے یا جو آپ کی کلاب کرکٹ ہے گراس کرکٹ اس حوالے سے جب تک سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی کانٹینیوٹی نہیں ہوگی جو مرضی آپ سسٹم اڈاپٹ کریں اس لیکن اس کو سٹیبیلیٹی اس کو چاہیے اگر اس کے آپ نے فیوٹ دیکھنے ہے اس کے فیوٹ آپ کو ملیں گے لیکن یہ تو جو بھی آپ سٹرکٹر ہے اس کو آپ سٹیبیلیٹی ہونی چاہیے لوگوں کو بھی پتا ہو کیا اور یہی بات کریں کہ آپ نے سسٹم بنانا ہے اس کے ساتھ بریک لیتے بریک سے واپس آ کے کچھ مزید ڈسکیشن کریں گے stay with us once again welcome back in sports on اور ہم کرکٹر پر مزید چاہیے گورا جو وہ نیپوٹیزم نہیں کرتا وہ پاکستانی اور ابھی جو لوٹ ہے یہ ٹھیک سمجھتے آپ دیکھیں ہماری جو جنرل پرابلم ہے جب آپ کسی شہر کا رکھتے ہیں بندہ تو ہم بہت سارے پیچھے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں جناب اس نے اپنے شہر کے بندے کی فیور کی ہے جو گورے میں نہیں ہوتا سینٹر پنجاب کا منیجر تھا پاول انگلنڈ سے آیا وہ کوش تھا ہمارا اور سچی بات ہے جو میں نے خود دیکھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ یہ پلئیئر اچھا ہے اس کا محنی نام لکھتا تھا اور جب وہ ٹیم لکھتا تھا تو وہ لکھ کہتا تھا کوئی ساتھ ساتھ جس طرح آپ اسسسٹن کوچ رکھ رہے ہیں وہ بھی ایک آپ کو پتا ہے اور بھی جو لوگ ہیں وہ کانوں میں چیزیں ڈالتے ہیں اور جو گورا کوچ ہوتا اس کو لڑکے کا اٹماؤسفر اس کا بیک گراؤنڈ اس کی چیزیں نہیں پتا ہوتے کہ اس کے پیچھے کون ہے یہ کہا سے آرہ وہ دیکھ گراؤنڈ میں لیکن وہ تب آپ کو صحیح جج کرے گا جب وہ تین چار من نے آپ کو دیکھ لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کی جتنی بھی کرکٹ ہے اس میں پاکستان ہی کو چیز ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی رکمنڈ کرتے ہیں اور وہ ہی پر بہت اچھا پلیئر ہے تو وہ کلب کرکٹ ہے اب کلب کرکٹ کو آپ نے دیا تو کچھ نہیں دیتا آپ کو ٹیسٹ پلیئر ہے اور دیپارٹمنٹ کی تعریفیں کرتے ہیں بہت سارے پلیئر میں نے دیکھا ہے اور بھائی دیپارٹمنٹ میں آپ گئے کیسے پہلے سیلیکشن ہوئی انہوں اچھا کھیل کے دکھایا اچھی بالنگ کی تو اس پہ غور کرنا چاہیے اس پہ سوچ نا ٹیسٹ ہوگا اب یہاں اس کے پہ اریجنل سیٹیفکٹ ہے کلائی ٹیسٹ میں چھے مینے بڑھا گیا یہ بڑا انفوج دیکھیں نا یہ ریجنز کو دینی چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ چھانٹی کر کے دیکھیں ہر ریجن کا بندہ چاہتا یہ بتائیں امام جاننا چاہتی بڑی بیعث ہوتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہوگیا آپ سارے آپ کا کلب بھی ہے آپ مینجر کے رول میں بھی ٹیم کے اتنی محنت وہ کر رہے تھے اور وہ نکلیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میرا خیال پورا پاکستان یہ جانا چاہے ٹیلنٹ نہیں اور سار جسر بتا رہے بلکل ہے اور ایسے بندے ہیں جن کو میں نے پوچھا میں آپ کے یہاں پروگرام پر کہہ رہا ہوں کوئی بچہ اچھا ہے غریب ہے کچھ نہیں ہے وہ میرے نیٹ پہ آجائے آکے کھلے لرسی میں پھر ہی کھلے ہمارے نیٹ لگتا وہاں پہ اینٹی کا اس میں آئے پھر ہی کھلے بہت بڑی اپورچنٹی اور یقین کریں آپ چوجی صاحب کے ایک بچہ اس کا باپ پرقشہ چلاتا ہے یا مزدور ہے اور وہ اتنا ایک اچھا بولر ہے اتنا اچھا بیٹر سو دیکھیں اپرچنٹی اس کو ملے گی اور دیپارٹمنٹ جس طرح باندھ ہو گئے تھے ان کو جوب ملتی تھی ان کا گھر چلتا تھا جی 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 اب اس کے بعد بندے گھبر آگئے تھے کہ دی کال دوبارہ ملکات ہوتی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد